31 مارچ 2023 کو میں بھنڈی کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ہم نے کب لگائی ہے کیسے لگائی ہے اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں اور اس کے لیے آگے ہم نے کیا کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو آپ دیکھتے رہے ہیں اسلام علیکم ویورج امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے آج میں بھنڈی کی پہلی گھوڑی کر رہا ہوں اور گھوڑی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ جگہوں پہ بھنڈی کا بیج نکلا نہیں ہے اور کچھ جگہوں پہ اس کے جڑی بوٹیاں نکل آئی ہیں مٹی تھوڑی سی پکی ہے کچن گارڈن کے اندر یہاں پہ ہم نے پہلے سردیوں میں گھوڑی لگائی تھی پھول گھوڑی اور جب گھوڑی ختم ہوگی تو پھر ہم نے ایک دو ہفتے اس کو ہوا لگوائی اور اس کے بعد ہم نے پھر بھنڈی لگائی اور بھنڈی ہم نے لگائی تھی 23 فروری 2023 کو اور الحمدللہ اب یہ آج 31 مارچ کو ہم اس کی پہلی گھوڑی کر رہے ہیں اس کو 3 سے 4 پانی ہم نے لگائی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشل لیول پہ جو لوگ لگاتے ہیں یا ٹینل کے اندر لگاتے ہیں تو وہ اڈوانس میں تیار کیسے کر لیتے ہیں تو سردی سے بچانے کے لیے ٹینل کے اندر شاپر کے اندر اس کو لگائی جاتا ہے یا تو سیڈلنگ ٹرے کے اندر اس کی پنیری تیار کی جاتی ہے ویسے تو یہ ڈریکٹ لگائی جاتی ہے لیکن جب انسان پیسے کمانا چاہتا ہے اور کمرشل لیول پہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو پھر اس کی سوچ کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے جب ہم شوکیا کسی جگہ پہ یہ کام کرتے ہیں یا ہم کچن گارڈن بناتے ہیں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو پھر بھی ہماری سوچ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے سوچ الگ ہونے سے مراج یہ ہے کہ میں بات کروں اگر ہم کمرشل لیول پہ لگاتے ہیں بڑے پہ مانے پہ اس طرح کی سبجیاں لگاتے ہیں تو ہمارا جو ٹائم ٹیول ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایڈوانس لگانی پڑتی ہیں بعض دفعہ تھوڑی لیٹ لگانی پڑتی ہیں تاکہ ہمیں پرافٹ ہو سکے اور جب ہم گھر کے اندر شوک کرتے ہیں تو کچن گارڈن بناتے ہیں تو پھر ہم تھوڑے سے سوست ہو جاتے ہیں تھوڑی سی اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں چیزیں ویسے 23 فروری کو ہم نے لگائی ہے بہت اچھا ٹائم تھا اور الحمدللہ آپ اس پہ پھول بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اور میں گوڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو کھیلے منائی تھی اس میں درادے بھی آ چکی تھی زمین تھوڑی سی پکی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو سائڈوں سے مٹی تھی وہ بھی کم تھی پودوں کے ساتھ میں نے مٹی بھی چڑھا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے یہ کھیلوں کے اوپر لگائی ہے اور کیسے لگائی ہے وہ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھنیاں کس طرح لگائی جاتی ہیں اس کو فل دھوپ میں لگانا چاہیے اور یہ گرمیاں میں بہت زیادہ اچھی طرح سے گروہ کر جاتی ہے اور پوری گرمیاں ہم اس سے بھنیاں اتار سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لگائی ہے بیل توری بیل توری کیسے لگائی ہے وہ بھی ایک سائیڈ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بھی میں مٹی لگا رہا ہوں اور اس کا روخ ہم نے کیا ہے خالی پلار کی طرف اور یہ کافی حد تک یہ پھیل بھی جاتی ہے اگر ہم اس کو کوئی دوری وغیرہ لگا دیں کوئی جالی لگا دیں کوئی بار لگا دیں تو یہ اس کے اوپر بھی چاڑ جائے گی لیکن ہم نے اس کو زمین پہ ہی چھوڑ دینا ہے اور نیچے ڈال دینی ہے لکریاں وغیرہ تو یہ وہاں پہ بھی اپنا کام کر سکتی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی اچھی چال چکی ہے اور اس کی بیلیں بھی کافی حد تک تیار ہوئی یہ بھی ہم نے ایک ہی ساتھ لگائی تھی 23 فروری کو ہم نے لگائی ہے اور ساتھ میں بھنڈی توری بھی ہم نے 23 فروری کو لگائی ہے اور الحمدللہ یہ بھی کافی حد تک اچھی گروہ کر گئی ہیں باقی ایک بار بھنڈی کے آپ پھول چیک کریں اور بہت اچھے پھول اس پیانا شروع ہو چکے ہیں جیسے ہی اس پہ پھول بڑھتے چلے جائیں گے اس کی بار فروری بننا شروع ہو جائے گا اور ایک بار ہم فروری توڑیں گے تو پھر یہ پودا جلدی جلدی اپنا اور فروری اٹھانا شروع کر دیتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی مجید گارننگ سے مطلق کچن گارننگ سے مطلق اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ